السلام علیکم ناظرین ہمارے نیوز چینل ستارہ دکن میں آپ کا خیر مقدم ہے بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے لیے خواتین اس کارٹ کو استعمال نہیں کر سکتی تلنگانہ آرٹی سی تلنگانہ آرٹی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنار نے کہا کہ بسوں میں خواتین کو مفت سفر کے لیے پین کارٹ کو شناختی کارٹ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ پین کارٹ میں رہائشی پتہ نہیں درج ہوتا اس لیے مفت سفر کے لیے پین کارٹ کو خبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے ریاست کے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ آرٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کے لیے اپنے ساتھ اصل آدھار یا دوسرا کوئی بھی شناختی کارٹ ساتھ رکھے سجنار نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانی سے مہا لکشمی سکیم کے تحت تلنگانہ کے خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت پر آہم کی گئی ہے لیکن اس دوران بعض اوخات میں دیکھا گیا ہے کہ بعض فاتین آدھار کارڈ الیکشن آئی ڈی کارڈ یا پھر دوسرا شناختی کارٹ جو ریاستی یا مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کی نخل یا زیراکس دورانے سفر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کنڈیکٹور کو ٹگٹ جاری کرنے کے معاملے میں کافی دوشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بعض فاتین سمارٹ فون میں شناختی کارڈ کو دکھا رہی ہیں جو غیر کارگرد ہے اسی طرح چنگ فاتین کلر زیراکس بھی پیش کر رہی ہیں جس سے مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی انہوں نے فاتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آدھار یا دوسرا کوئی بھی اوریجنل کارڈ رکھے اس کے علاوہ ایسا پین کارڈ جس پر رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا اس سے بھی مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ کسی بھی شناختی کارڈ میں سفر کرنے والی خاتون کی واضح تصویر اور رہائشی پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ زیرو ٹگٹ کی بنیاد پر ہی آر ٹی سی کسی کو ریاستی حکومت رخم ادا کرے گی وی سی سجنا نے کہا کہ سفر کرنے والی خواتین لازمی طور پر زیرو ٹگٹ لے ورنہ آٹی سی کو نقصان ہو سکتا ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل